دیش میں جاننے والا کرونا وائرس کا پرکوپ ابھی بھی برقرار ہے حالانکہ نئے معاملوں میں اب کچھ گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دس ہزار نو سو تیس نئی معاملے سامنے آئے ہیں وہیں کل تین سو بانوے لوگوں کی جان گئی اس کے بعد اب تک مرنے والے لوگوں کی سنخیہ چوار لاکھ ساتھ ہزار دو سو پیسٹ ہو چکی ہے ایسے میں کینٹے سو آسے اور پریوار کلیان منترالے کے مطابق دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ ہزار پانسو نو لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اس وقت سکرے معاملوں کی سنخیہ کھٹ کر ایک لاکھ چھیاریس ہزار نو سو پچاس ہو چکی ہے ساتھی دیش میں اب تک تین کروڑ سیتیس لاکھ سیتیس ہزار چوار سو سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں وہیں کینٹے سو آسے منترالے کے اور سے جاری آنکھروں کے مطابق دیش میں کل کرونا کی بیس لاکھ پیتالیس ہزار سے زیادہ دوست دی گئی جس کے بعد دیش میں اب تک ایک سو سات کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے مطرہ کے برندہ بان میں دیپاوالی کے دوسرے دن جہاں سبھی ہندو پریباروں میں بھکوان وشنو کے سوروب شری گیلی راج مہاراج کے پوجن اور انکوٹ مہتصف کی وشیش دھوم برچ میں رہتی ہے جس میں جگہ جگہ گوور سے گووردن کا شریف وگرہ بنا کر اور پھول اور کئی طرح کے پکوانوں سے بھوک لگایا جاتا ہے اسی کڑی میں سیوکون جس سید شری رادہ دامودر مندر میں آئیجت انکوٹ مہتصف بھی اپنے آپ میں عدبھت رہا تھا جہاں ہر سال کی طرح منائے گئے انکوٹ مہتصف میں سیوائیتوں کی طرف سے مندر میں اس طرح پر شری گیلی راج شیلہ کو پھوپیتہ سے سجانے کے ساتھ ہی چاول سے بنے گووردن پرورد اور اس کے پاس سجائے گئے شپن پرکار کے بھوکی شوبار دیکھتے ہی بن رہی تھی جہاں مہتصف کا آنند لینے آئے شردھالو بھکتوں کی بھیڑ نے جو تھاکر جی کی اس عدبت جھاکی اور آرتی کے درشن کیے تو سبھی لوگ مندر مکت ہو گئے تو مطرکی بندہ ون کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پر گووردن پوچہ میں شردھالو کی بھیڑ کس طرح سے امڑی یہ تصویروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے بندہ ون میں کافی دھوم دھام سے گووردن پوچہ کا جو ہے یہ اتصاف بنایا گیا ایجن کیا گیا تھا اور ایسے میں بھاری سنکھیا میں وہاں پر لوگوں کی بھیڑ بھی اکھٹا ہوئی آج پورے برچ کے راجہ ہمارے گووردن گریراج مہاراج اور آج کے دن بھگوان نے گووردن پروت کو اٹھایا تھا اور آج پردی وش کی بھاتی شیرادہ دامو در مندر میں شاکشہ گرراج مہاراج کے شلہ براجمان ہے جو بھگوان نے اپنے سویم مک سے کہا ہے کہ رادہ دامو در میں جو شلہ ہے اس میں تھاکور جی کے دائنہ چرنچن گوو ماتا کے خور کا چن لاتھی لکوٹیا کا چن اور بانسوری بنسی کا چن یہ شلہ کے اوپر براجمان ہے دیکھیں آج بہت شدن ہے دیوالی کے اکلی دن گووردن پوڈا اور گوپوڈا ہوتی ہے صبح اس کو ان گوشال میں گوپوڈا ہوئی بڑے دھوندھاں سے اور ابھی گووردن پوڈا سماپ ہوئی ہے اسی دن بھگوان کرشن نے پانچ ائر ورش پہلے گووردن پروت کو اپنی بائیملی بائی ہاتھ کے بائیملی میں اٹھایا تھا براج بازی کی رکشہ کرنے کے لئے اور ہمیں ایک پارٹ سکھانے کے لئے کہ جو بھی بھگوان کی شمن لیتا ہے بھگوان ہمیشہ اس کی رکشہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس بولیٹر میں فلال کے لئے اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہیے نیس وال انڈیا موسیقی